اسلام علیکم دوستو ہمیں ایدھا ہے آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے میرا نام ہے فقرہ سی باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل نازلین کافی ہور ٹاپک آج کل جو بنا ہوا ہے اس پر بات کریں گے ایشیا کپ کا وینیو کیا ہوگا ایشیا کپ کا مستقبل کیا ہوگا کیا ایشیا کپ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تو کہاں ہوگا اور اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا ہے تو ورلڈ کپ کا کیا بنے گا کہاں پاکستان ورلڈ کپ سے بائیکارٹ کرے گا اگر بائیکارٹ کرے گا تو کیا مستقبل ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کا اس سارے حوالے سے چرچہ کریں گے آج اس ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اگر آپ نے نہیں دعایا ہوا تاکہ جو بھی ویڈیوز آئے ہیں ان کا نوٹفیکشن آپ کے سب سے پہلے موبائل سکرین پر آ جائے تو کافی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس سے حوالے سے یہی خبریں چل رہی ہیں کہ ایشیا کپ کے حوالے سے اور ورلڈ کپ کے حوالے سے نجم سیٹی کے بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسری طرف سے خموشی ہے اے سی سی کے ممبران ہو جائیں یا جیشاہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں یا بی سی سی کے پریزیڈنٹ جو جیشاہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا اور ان کا وہ کافی انٹرویوز دے رہے ہیں آپ کو ہم نے دکھائے بھی اپنے چینل پر ویڈیوز بنا کر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں آتا ہے تو پھر پاکستان بھی ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں جائے گا اور ایک ہائیبریڈ موڈل انہوں نے ایک تجویز کیا ہے شروع میں تو نجم سیٹی صرف یہی کہہ رہے تھے کہ ایشیا کپ ہوگا تو پاکستان میں ہوگا کوئی نیوٹرل ویڈیو ہم نہیں جا کے کھیلیں گے لیکن انہوں نے اپنے اسٹان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور ہائیبریڈ موڈل پر آ چکے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل آئیڈیا ہوگی لیکن تھوڑا سا میں پھر بتا دوں اس میں یہ ہے کہ پہلے چار میں جو میچز ہیں جو کہ پاکستان نے ڈیفرنٹ ٹیموں کے گینس کھیلنے ہیں انڈیا کے علاوہ وہ سارے پاکستان میں ہوں گی جو ایک ہفتے میں کنکلوڈ کر کے ٹیمیں جو ہیں ساری کی ساری وہ کسی نیوٹرل ویڈیو پر چلی جائیں گی اور وہاں پر جو ریبیننگ آف ہیشیا کپ ہے جس پر فائنل بھی شامل ہوگا وہ نیوٹرل ویڈیو پر ہوگا نیوٹرل ویڈیو کو لے کر کافی زیادہ پھر سوالات اٹھے دیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان میں چار میچز ہونے ہیں اس کے والے سری لنکن بورڈ نے اور بنگلہ دیش بورڈ نے ہامی بھر دی ہوئی ہے کہ ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور افغانستان بورڈ کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا تو صرف مسئلہ جو رہ گیا ہے اور نیپال کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا مسئلہ جو ہے صرف وہ صرف اور صرف انڈیا کا ہی ہے اور وہ ہائیبیڈ موڈل پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہائیبیڈ موڈل کا جو نیوٹرل وینی ہوگا اس پر کافی question marks گئے تھے کہ کیا ہوگا کیونکہ گرمی ستمبر میں ایشا کپ ہونا ہے تو گرمی کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کے جو broadcasters ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کیا shift کیا جانا اتنا سان ہوگا یا نہیں ہوگا تو UAE یا سری لنکا سری لنکا میں اگر کروایا جائے ایشا کپ تو اس کا یہ ایشو ہے کہ ہماری جو gate منی ہے وہ پاکستان کو نہیں مل سکے گی تو پاکستان نہیں چاہ رہا کہ سری لنکا میں ایشا کپ ہو UAE کا board اس لیے منع کر رہے ہیں تھوڑا سے hesitate کر رہے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے ستمبر کے حالانکہ پچھلے سال بھی ہوا تھا لیکن board t20 کا تھا تو t20 manage ہو جاتا ہے آپ رات کو matches کھیلتے ہیں اگر تو audio میں پورا دین آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پر manage مشکل تھوڑا ہو جاتا ہے تو آج نجم سیٹی نے ایک نئی بات کی ہے اور جو latest breaking news بھی ہے وہ انہوں نے کہا لیکن lords میں اگر ایشیا کپ ہو جائے تو کتنا مزا آئے گا بات تھوڑا سی realistic ہے بھی کہ انگلینڈ میں گرمی کا نہیں ہوگا کوئی issue اور تمام boards کو other security vaira کا as such وہ issue بھی نہیں ہوگا لیکن world cup کی تیاریوں کو لے کر fans کا یہ کہنا ہے کہ world cup چونکہ ہونا ہے ایشین condition میں انڈیا میں ہی basically ہونے اگر بہت بھی ہم out of the way سوچیں تو شاید پاکستان کی matches اگر کہیں اور ہوتے ہیں بنگلہ دیش سر لنکا تو ہونے تو وہ بھی ایشین condition میں ہیں تو وہاں سے ہماری تو تیاریاں ہونی ہیں world cup کے لیے ان پر کہیں نہ کہیں ضرور اثر انداز ہوگا اگر ایشیا کپ انگلینڈ میں کھلا جاتا ہے اگر کچھ matches کھلے جاتے ہیں تو پھر شاید یہ اتنا issue بھی نہ ہو لیکن i don't know کیا اس کا way forward ہے کیا باقی boards مانتے ہیں اس پر یا نہیں مانتے ہیں اس حوالے سے ابھی details آنا باقی ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے امید تو ہے کہ ایک دو دن میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے update آ جائے گی اے سی سی کی طرف سے کہ کہاں پر schedule ہوتا ہے ایشیا کپ یہ چانسز بھی ضرور ہیں کہ اگر یہ hybrid model نہیں مانا جاتا ہے تو پاکستان ہو سکتا ہے ایشیا کپ سے buy court کر دے اور اس حوالے سے بھی different options پاکستان دیکھ رہا ہے نجم سیٹی ایک option یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید twice series ہو جائے ساؤتھ فریقہ کو ملا کر یا زمباوے یا کسی اور country کو ملا کر twice series کروائی جا سکتی ہے یا پھر سیڈ لنکا کے گینسٹ ہماری دو test matches کی series ہے in i think august july میں ہے سوری تو وہ دو test matches کو ختم کر کے پانچ ODA matches کھیلے جائیں تاکہ ایشین کنڈیشن میں ODA matches آپ کھیلیں گے تو ورلڈ کپ کی preparation میں توہاں فائدہ ہوگا اور جو test matches پھر نہیں ہوں گے وہ اگلے سال پر کھیلے جا سکتے ہیں تو اس option پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے twice series پر بھی گوھر کیا جائے مختلف options اگر ایشیا کم نہیں ہوتا تو ان پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں تک رہی بات ورلڈ کپ کی تو نرجم سے ٹکیٹ ہو رہی ہیں کہ اگر انڈیا نہیں آتا ہے یا ہائیبرڈ موڈل کو نہیں مانتا ہے تو ہم ورلڈ کپ کا بائی کورٹ کر دیں گے اگر وہ ہائیبرڈ موڈل کو مان لیتے ہیں ایشیا کپ کے تو ہم ورلڈ کپ میں بھی ہائیبرڈ موڈل کو ہی اپنانے کی کوشش کریں گے لیکن realistically ایسا ہونا میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ICC کا tournament ہے ورلڈ کپ اور صرف انڈیا میں ہی ہونا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بہت مشکل ہے کہ کہیں باہر ہو پاکستان کے matches کیونکہ ساری ٹیموں کو پھر آپ کو تنگ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کہیں گے انگلینڈ والوں سے بھی کہیں گے کہ آپ انگلینڈ پاکستان کا match بھی باہر کھیلیں پھر بنگلہ دیش بھی باہر کھیلیں نیوزلینڈ باہر کھیلیں تو صرف پاکستان انڈیا کا معاملہ ہوتا ہے پھر تو کہیں نہ کہیں آتاک ہو سکتا تھا بات لیکن اب سارے boards کے جب واپس میں ایک دوسرے کتاب matches ہونے ہیں round 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 تو اس میں کافی مشکل ہو جاتا کہ ہر board کو تنگ کر کے ایک match really especially ہم کسی اور ملک میں جا کے کھلایا جائے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے پسند کے venues اب ان سے مانگ کر سکتا ہے کہ ہمارے match جی کلکتہ میں ہونے چاہیے یا احمد آباد میں ہم نہیں کھیلیں گے یہ پاکستان مانگ ضرور کر سکتا ہے لیکن world cup سے بائی کورٹ کرنا یہ تھوڑا سا unrealistic مجھے دکھائی دے رہا ہے تو کیا ہوگا future آنے والے دنوں میں ہمیں update پتا لگتی رہے گی جیسے updates آئے گی آپ کے ساتھ share کرتے رہیں گے مزید ویڈیوز ہم regularly upload کر رہے ہیں ہمارے چینل کو regularly visit کرتے رہا کریں اور یہاں پر مجھے دیں مجھے اجازت جیسے اگلی update آئے گی آپ کو سا inform کر دے جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اور پرانی ویڈیوز آپ playlist میں جا کر دیکھ سکتے ہیں جو کے انٹ سکرین پر لگا دی جائے گی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیں یہاں پر اجازت اللہ حافظ